نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہل صدری و یسر لی عمر باہرالعودتن من لیسانی افقہ قولی ربنا لاتو آخذنا ان نسینا و اختانا عظیم نگرامی قدر سب سے پہلے تو یہ تعلقین آپ سب خواتین و حضرات کا بہت شکر بزار ہے کہ آج یہ چھتی کے دن اور اتنی گرمی میں آپ سب اپنے گھروں سے آئے اور اپنا آرام چھوڑا میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دواغ ہوں اس سے اتجا کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں آنے کو آپ کے اس اخلاس کو اپنے بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے اور میں یہ یاد دہانی بھی اس وقت کرانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اللہ کی رضا کی جذبے سے یہاں آئے ہیں تو اس نیت کو اپنے اندر تازہ بھی کر لیجی سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اس کی خوشنو دی جاتے ہیں ہمارے پیش نظر کوئی دوسری بار دی مہترم آذرین یہ بات ہمیں معلوم ہے آج کا پروگرام کا موضوع بھی استقبال رمضان ہے کہ رمضان کی مقدساتیں ہیں رحمتوں کا برکتوں کا یہ مہینہ ہے جو ہمارے روح پر سایہ فگن ہونے کو ہے خدا کی رحمتوں کی برسات ہے جو برسنے کو ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے جو شروع ہونے کو ہے اور یہ وہ غیر معمولی مہینہ ہے جسے مسلمان پوری دنیا میں گویا کہ ایک سلیبریشن کے انداز میں آتے ہیں اور یہ نیکیوں کی سلیبریشن ہوتی ہے جو احتمام اس مہینے کو مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ روزہ رکھا جاتا ہے بلکہ مسجدیں جس طرح آباد ہوتی ہیں نوافل جس طرح لوگ پڑھتے ہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے لوگ اتقاف میں بیٹھتے ہیں اس مہینے میں لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں انفاق قصد کے ساتھ کرتے ہیں تو نیکیوں کا گویا کہ یہ موسم بہار ہے جو شروع ہو رہا ہے اور ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر معمولی تبدیلی ہے جو لوگوں کے اندر آتی ہے لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمارا معمولہ کچھ ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک سوچ لگا ہوا ہے جو چاند رات سے شروع ہوتا ہے آن ہوتا ہے اور عید کی چاند رات کو آف ہو جاتا ہے اور یہ سوچ آن ہوتا ہے تو ہم نگ بن جاتے ہیں اور عید کی چاند رات کو جب آف ہوتا ہے تو جس طرح فوجی کہتے ہیں فوجیوں کی ایک اسطلح ہے جیسے تھے پرانے اسٹیٹ کے انتہام بیسے ہی واپس آ جاتے ہیں نسجد ایویران ہو جاتی ہیں نوافل بلکہ نماز بھی چلی جاتی ہے پرانہ مجید کی تلاوت تو خواب و خیال کا حصہی بن جاتی ہے یہ ہم آرام روز مرہ کا مشاہدہ ہے تو یہی مطلب ہے دین کا کیا یہی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے پرانہ مجید یہ نہیں کہتا پرانہ مجید یہ نہیں کہتا ہم دیکھ بھی لیں گے آج دیکھئے کتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے مطالق پرانہ مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے نکلنا چاہیے اور تمہیں بھی اور آخرت میں رسول اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کیا قرآن میں بھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو نماز کو لے دیجئے تو اس کا مقصد قرآن یہ بیان کرتا ہے حکومت صلات علیہ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے ان صلاتتن ہانت فاہشائی والمنکر نماز فوائش سے رکھتی ہے منکرات سے رکھتی ہے اچھا یہ نماز حضور نے اس کے تعلق بیان کیا یہ قرآن بھی کہتا ہے جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ نماز قلعہ کا کنفیس نہ کرتا ہے کارورن حکومت علیہ ذکری جب ان سے پوچھا جائے گا تو جہنم میں کیا چیز دے گئی وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے تو یہ کونسپ سمجھنا آیا آپ کے مقصد قرآن بیان کر رہے ہیں نتیجہ بیان کر رہے ہیں اب میں جو بات توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نتیجہ قرآن نے دنیا کا بیان کیا نماز خواہش و منکر سے روکتی ہے دوسرا نتیجہ آخرت کا بیان کیا ہے کہ نماز جنب میں لے آتی ہے اور جو جماز نہیں پڑتے وہ جہنم میں ہوں گے تو سادہ سا نتیجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نماز کا اگر دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا تو آخرت میں کیسے نکل سکتا ہے اگر نماز خواہش سے منکرات سے نہیں روک رہی نماز خدا کی یاد دہانی یاد کا سبب نہیں بن گئی تو جنب کی منی کیسے بلک سکتی ہے یہ کوئی بہت مشکل سوال ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اگر ایک نتیجہ قرآن نہیں ہوئا ہے دنیا میں نکلنا چاہیے نہیں نکل رہا تو آخرت والا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنا بے گار ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ تمہیں ترولی توجہ کرنی چاہیے یہ کچھ مسئلہ ہے کچھ خرابی ہے یہی معاملہ کمومیشن رمضان کے ساتھ ہے کہ ایک سویچ ہے جو آم ہوتا ہے اور یہ سویچ ہے جو آف آجاتا ہے اور یہ ہم نہیں سمجھ باتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ طریبیتی کورس ایک ٹریننگ سیشن ہے جو ہمیں کرائے جا رہا ہے جس طریقے سے مثال کا طور پر سویل طریقے کے افسران کو یا فوجیوں کو پوست کرنے سے پہلے ان کی احدا کوئی دینے سے پہلے ان کو ٹرین کرائے جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جاؤ اور اپنا کام سا انجام دو تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے اور ایک زیادہ سہج مثال ان ظاہرین کے بیشتر لوگ نہ فوج سے واقف نہ سویل سروس سے واقف ہم میں سے مگر ہر شخص تعلیم حاصل کرتا ہے ہمارے بچے بھی سکولوں میں جاتے ہیں تو ہم بچوں کو روزانہ صبح اٹھاتے ہیں مائیں انہیں بیدار کرتی ہیں کتابیں دلاتے ہیں ٹیچرز انہیں پڑھاتے ہیں سب کچھ احتمام ہوتا اس لئے بس پڑھتے ہیں ایکزام لیتے ہیں پاس ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے آپ اپنے بچے سے پاس سال کی تعلیم کے بعد کہتے ہیں بیٹا دار ایک صفحہ پڑھ دو اب وہ نہ اردو کی دو لائنیں پڑھ سکتا ہے نہ انگریزی کی دو لائنیں پڑھ سکتا ہے وہ نہ اردو کے دو جملے لکھ سکتا ہے انگریزی کے دو جمعے لکھ سکتا ہے تو اب ایک کوسٹن مارک پڑھاتا ہوگا کہ یہ جو تعلیمی عمل ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے نہیں ہے تو بکار میں اتنے پیسج اتنی محن سب ضائع دیں تو ہم اگر اپنے بچوں کے اندر یہ مسئلہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم فوراں سے بیٹس تر سکول بدلتے ہیں یعنی یہ جو پروسس ایڈوکیشن کا ٹریننگ کا تربیت کا اگر یہ نتیجہ فیض نہیں ہو رہا یہ صلحیت مقابلیت نہیں پیدا کر رہا تو اس کا مطلب ہے پروپلم ہے تو میں تبنجوڑی دلا رہا ہوں کہ ہمارے رمضان رمارے بروزوں میں بھی پروپلم ہے پروپلم ہے اس لیے کہ دوزے رکھ رہے ہیں ہم اور اس کے ساتھ بھی وہی بے مانی وہی کرپشن وہی جھوٹ وہی غصہ وہی لڑائی جھگڑا وہی فساد وہی بے شرمی وہی بے حائی وہی بدنگاہی سب اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پروپلم ہے آج کی اس نشست میں میں ایک کوشش کروں گا کہ دیکھئے اس بات کو ہم سیکھیں کہ اصل میں حاصل کیا کرنا ہے یہ چیز دیکھیں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی عام طور پر لوگ جب اس طرح کی محافظ میں جاتے ہیں یا روزے رمضان کی بات ہوتی تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ فضائل ہیں یہ مسائل ہیں یہ شریعت ہے یہ قانون ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہاں روزہ ہو جائے گا یہاں روزہ فاصل جائے گا میں آپ کو روزے کی روح بتا رہا ہوں وہ سب چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں نہیں معلوم تو پوچھ لیجئے گا وہ بھی بتا دیں گے لیکن جو زیادہ اہم بات ہے اس کو حاصل کر لکھیں اس کو صحت دیجئے یہ پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے اس نشست میں ہمیں حاصل کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں روزے اور قرآن کے تعلق کو سمجھنا ہوگی قرآن مجید اس تعلق کو خود زیر بحث لاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بکر اگر شاہ سے فرماتے ہیں شہر رمضان امدازی انزلہ فیل قرآن خدل لن ناسی وگی ناتے ملو خدل ورقان کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں روزے رکھنے کے لیے کہا جا رہے ہیں تو کیوں کہا جا رہے ہیں اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کے نزول کا آغاز ہو یہ قرآن مجید بات ہے جو یہاں بتا رہا ہے اور قرآن مجید کیا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت بھی کس نوعیت کی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت علم حاصل کرنا ہے کوئی علمی فندی تعلیم حاصل کرنی ہے آپ بہت ذہین ہوں آپ بہت حشیار ہوں آپ کوئی کورسز کریں کوئی عربی زبان سیکھیں نہیں آپ عالم ہوں آپ عامی ہوں آپ تعلیم یافتہ ہوں آپ کمپڑے لکھے ہوں آپ مرد ہوں آپ عورت ہوں آپ ذہین ہوں آپ بے وکوف ہوں آپ عربی ہوں آپ عزمی ہوں قرآن مجید کا یہ کمال ہے وئین رات مرد ہدا روشن واضح وئین دل کی طرح ڈی لائٹ کی طرح روشن ہدایت دیتا ہے اتنا دہراتا ہے اصل بات کو اتنا دہراتا ہے ایڈیٹ سے ایڈیٹ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید کیا کیا رہے وہ کس چیز کو مسئلہ بنا رہا ہے قرآن مجید کی ایک علمی سزا ہے اس طرح سے قرآن مجید دنیا کے مشکل طریق کتاب ہے لیکن ایک اس کی تسکیلی سکتا جہاں پر وہ میسیج دے رہا ہے وہاں پر وہ ڈی لائٹ کی طرح کیلئے ہے اور اس طرح واضح کرتا ہے کہ کسی کو شک نہیں رہ سکتا کہ قرآن مجید کیا میسیج دے رہا ہے اور پھر وہ فرقان یہ سوٹی ہے اس پر آپ پرک کے دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو مسالہ لوگ لے کے بیٹھے میں ہیں جو دکانیں کولیمی ہیں کون سی چیز ہے جو مطلوب ہے کون سی غیر مطلوب ہے اور میں ہمیشہ توجہ دے رہا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالی اس پرانی مجید کو پیش کر دیں گے یہ جو تم مذہب کے نام پر باتیں کر رہے تھے یہ اس کتاب میں کہاں پر یہ میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس پرانی میں موجود ہے جو میں چاہتا تھا جو مجھے پسند تھا جو میری مرضی تھی اور جو میں نہیں چاہتا تھا جو مجھے ناپس انسان جو میرا حرام تھا سب اس میں میں نے بیان کر دیا اس کے مطابق کچھ ہے تو آو اور نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ کر کے کیوں آئے گا سوال پر یہ پیدا ہوگا کر کے کیوں آئے گا یہ بنیادی مسئلہ ہے جو پیدا ہو جائے گا یہ قرآن مجید کی سبنے پر یہ اہمیت ہے تو کیا تعلیم ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے اس کا مرکز یہ خیال کرے دیکھیں یہ قرآن مجید جو ہے ایک صحیحہ رسالت ہے ایک رسول کی روداد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب دعوت دی اصل دعوت دی جو میں بیان کر رکھا تو اس کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا اعتراض نہیں کی سوال بھی کی مخالفت بھی کی مسلمان اپر ظلمت آتنی بھی ہوئی پھر مقاعدہ جنگیں ہوئیں اور مسلمان اپر شریعت دی گئی تو یہ پورا پروسس ہے جو ہو رہا ہے پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینہ زندگی کے اندر یہو نصارہ منافقی وہ زیر بحث آتے ہیں ان کے رویہ زیر بحث آتے ہیں قرآن مجید یہ سب کا مجموعہ ہے یعنی یہ روداد ہے یہ واقعہ ہے جو چودہ بندرہ سون برس پہلے ہوا اس کے سارے اس پر جمع ہے اس کی اپنی افادیت ہے اپنی اہمیت ہے لیکن مرکزی دعوت کے مرکزی خیال کے وہ قرآن مجید کا بڑا مختصر ہے لیکن بار بار قرآن مجید ہر جگہ اس سے دوہرات آ رہتے ہیں وہ مرکزی خیال اپنے آپ کے سانسے رکھ رہوں دیکھئے قرآن مجید ہمیں بنیادی بات بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وسیع اور اس کائنات میں یہ جو آسمان و زمین کی دنیا ہے یہ جو عظیم الشان کائنات ہے اس قرض عرضی پہ تمہیں تمہارے خالق اور مالک نے آباد کیا اور یہ بھی معامل دنیا نہیں ہے آپ اس دنیا کا اندازہ کیجئے کہ یہ جو قرآن عرض ہے جس پر ہم آباد ہیں یہ ہمارا سورج کا نو آٹھ سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے اور سورج اتنا بڑا ہے کہ دس لاکھ زمینیں سورج میں آجائیں اور جس گلیکسی میں ہم موجود ہیں ملکی وے اس کے اندر دھائیس سو عرب سے لے کر چار سو عرب اس آئیس دنوں کا اندازہ ہے کہ ستارے ہیں سورج جیسے اور یہ پوری ملکی وے گلیکسی ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کائنات میں اس جیسی تقریباً دو سو عرب سے لے کر کئی ٹریلین تک کہکشائیں موجود ہیں اس ایک کائنات اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اب سائنس دانگی یہ بتاتے ہیں دختہ نظر ہے جو نیوٹن سے لے کر نیوٹن نے پہلی دفعہ پیش کیا اور اب یہ سٹیفن ہاکنگ جس کا انتقال ہوا ہے وہ بھی اسی کے آخر میں کام کر رہا تھا ملٹیپل یونیورس کا ملٹیپل یونیورس کا کہ ایک کائنات نہیں ہے کئی کائناتیں اور یہ وہی چیز ہے جو قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے خالقہ سبا سموات الدباقہ جس نے سات آسمان تہ دردہ بنا اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانِ دنیا اس دنیا کی کائنات اس جیسی چھے اور بڑھائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ وہ بات پہلے ہی بتا ہے چونکہ ہم سائنس دان پہنچ رہے ہیں یہ وسیع عریض کائنات یعنی آداد و شمار ایسے ہیں کہ میں کہتا جا رہا ہوں کہ ڈھائی سو عرب ستارے ہیں اس کہکشاں میں اور اس کہکشاں جیسی کئی سو عرب کہکشائیں ہیں آپ اس آداد و شمار کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کی عقل جواب دے دی میری بھی عقل جواب دے دی جب میں سمجھنا چاہتا ہوں اور وردگار یہ بتاتا ہے میں اس سب پر خالق میں اس سب کا مالک اس سب کو بنانے والا ہوں اور میں نے تمہیں اس چھوٹے سے کوریارسپیو پر آباد کیا ہے تمہیں زندگی کی ساری صورتیں دے دی ساری آسانیاں دے دی اور میں تمہیں اس دنیا میں بداہر تمہیں لگتا ہے کہ تم مر جاتے ہو عارضی طور پر ہو پناہ ہو جاتے ہو لیکن نہیں میں نے تمہیں عبدی مخلوق پر دور پر پیدا کیا تم مرنے کے لیے نہیں بنے ہو جو پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا وہ ہمیشہ رہے گا ہاں اس عبدی زندگی کا ایک حصہ عارضی ہے جو اس کو ریارسپیو پر گزارتے ہو لیکن اس کی سگنیٹکلز کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے اس چھوٹے سے حصے میں زندگی کے مختصر سے حصے میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں تمہارا انتحان لے رہے ہیں تمہارا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جس وقت یہ ٹیسٹ برا ہو جائے گا تو پھر تمہاری عبدی زندگی شروع ہوگی ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہوگی اس زندگی میں دو میں سے کوئی ایک انجام تمہارا مقدر ہے تمہارا انتظار کرنا ہے اور تمہیں سے ہر شخص کا انتظار کرنا ہے there is no third option اور وہ کیا ہے جنت کے بابوں میں سے ایک باب تمہارا منتظر ہے یا جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے ایک جگہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سہولتیں ہیں آسانیاں ہیں آسائشیں ہیں جتنی خوشیاں جتنی رزتیں ہیں جتنے سکون اور دوسری جگہ پہ سارے دکھ غم علم تکلیف پریشانیاں مسئیبتیں سب کو جمع کر دیا اس کو لاکھوں پروگرزوں سے درب دے دیجیا ان دو میں سے کوئی ایک انجام تمہارے سامنے بہت جلد آنے والا ہے یہ ہے جس کو بار بار انڈیا علیہ السلام دور آتے ہیں اس کے لئے وہ لڑ جاتے ہیں انہیں دنیا سے تکرا جاتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے اور لوگ اس میں کوئی دلچس میں ملیتے ہیں کسی کو کوئی دلچس میں ملیتے ہیں اس کے اندر میری اور آپ کے صلاحیت وقت توانائی پیسہ کبھی اس کا استعمال ہمنا غور کی ہے کبھی کوئی شخص دکھی ہو افسردہ ہو پریشان ہو کبھی اس سے بیٹھ کے پوچھے کہ بھئیہ تجھے کیا دکھے کیا غام ہے وہ آپ کو بتائے گا دنیا کا خلا مسئلہ ہے میرا کاروبار کا مسئلہ ہے میری جوب کا مسئلہ ہے میری شادی کا مسئلہ ہے میری گھر کا مسئلہ ہے میری فلا پریشانی یہ سب پریشانیاں دنیا کی ہوگی اور کوئی شخص آپ کو خوش نظر آئے مسئلہ نظر آئے تو اس سے پوچھئے گا بہن کیا خود تو بتائی دی کہ دنیا میں فلا کامیابی ہوئی ہے دنیا میں فلا نعمت ہوئی ہے دنیا میں فلا چیز مجھے حاصل ہوئی ہے تو میں اور آپ اصلاً دنیا کیلئے کیلئے ہیں تو انبیاء علیہ السلام اور قرآن مجید ان کی قائم مقام ہو چکا ہے وہ اصل میں بار بار سنجار آئے کہ دیکھو یہ دنیا سراسا دکھی ہو جائے ختم ہو جانی اور یہ دنیا سراسا سکھی ہو جائے ختم ہو جانی عبدی انجام وہ ہے اس کے تیاری کو اور اس کے لیے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا اطحان کیا ہے اس دنیا میں تیاری کیسے کو وہ بتاتا ہے کہ اطحان کیا ہے تم ایک مادد دنیا میں رکھے ہوئے اس مادد دنیا میں ماددی نعمتیں ہیں ہر شخص کو پسند ہے گاڑی، پنگلہ، دھر، سونا چاندی یہ سب ہر شخص کو قسم ہے اسی طریقے سے انسانوں کے اندر ہیوانی جبل لیتے ہیں ہم خواہشات ہیں ہمارے اندر تقاضے ہیں ہمارے اندر ضروریات ہیں ان سب میں ہی ہماری توجہ لگے رہتی ہیں تو قرآن نمیجی یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو ترک دنیا کا مشورہ نہیں دیتا یہ کہتا ہے سب میں رہو بڑھتو استعمال کرو لیکن کچھ اخلاقی اصول ہیں ان کی پہلوی کرنا ان اخلاقی اصولوں کو جس لئے تم وائلیٹ کرو گے تم حلاق ہو جائے یہ ہے جو قرآن مجید میسیج دے رہا ہے اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ دہر آیا ہے سمجھایا ہے ایک مقام ہے آپ کے سامنے رقراہوں سورہ آل عبران میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لئے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے اس دنیا میں یہ سارا منصوبت ہو تمہیں بتاتے ہیں ہمارے نبی ہمارے رسول لیکن تمہارا کیا مسئلہ بنا رہتا ہے چونہ بنا رہتا ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے زینا لنہ سی حب الشہباتی من النساء والبنین والقناتی والمقنتر کی من الزہبی والفدتی والخیر مصبورمتی والعنامی والحرس زالی فرمتاول حیاتی یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ تو تمہارا مسئلہ ہے تمہارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس طرح میں بنایا ہے اور دھان کے لئے اسی طرح بنایا ہے کہ یہ جو سنف مخادف ہے یہ تمہاری زندہی کا مرکزی خیال بنا رہتا ہے پھر یہ تمہاری اولاد ہے تمہارے بیک چینج ایک وقت آتا ہے یہ تمہاری زندہی کا مرکزی خیال بنا جاتا ہے پھر سونے چاندی کے دھیر ہے مال دولت ہے جس کے پرچی تم لگے رہتے ہو اس زبانے میں دھرم اور دینار ہوتے تھے سونے چاندی کے سکے اب ڈالر ہیں روپیا ہے اور اس آئینے میں ہمیں اپنی آپ کو دیکھنا چاہیے ہم سب ایسے ہیں ہم سب ایسے ہیں اور پھر برام کہتا ہے خیال بھی مصببہ یہ گوڑیا ہے سونے وہ زمانے میں سباری تھے اس زور میں گاڑیاں ہیں ہمارے پیشنے میں تھے اور پھر مویشی اور کھیتیاں اس زمانے میں کیریئرز کاروبار جائدادیں یہ سب چیزیں جو ہمارے دل پسند بنا دی لیں مرغوب بنا دی لیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس عارض دنیا کا سر و سمان ہے یہ ہم نے اگر بنائی ہیں چیزیں تو اس لیے بنائی ہیں کہ ہم رحیم ہیں کریم ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے مندیں اچھی طرح رہیں اگر اس کو بھی تم نے مقصد بنا دیا تو سن لو واللہو اندہو حسن اللہ جو ٹھکانہ اچھا ہے نا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ ٹھکانہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نگی میں سے کہو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کیا چیز ہے کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے اور جو اس دنیا سے بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں جنات و نتظرم انتہ دیر انہار وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتنی ہیں اور یہ میں ہمیشہ توجہ دراتا ہوں کہ دیکھئے یہ کیا چیز ہے اس سے مراد کوئی باغ ان معنوں میں باغ نہیں جن معنوں میں ہم باغ کہتے ہیں اہلِ عرب جو سہرہ نشین تھے جو تبتی زمین کے باسی تھے جہاں پر پانی کا کترہ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں جو بیسٹ لیونگ ہے اس کا جب تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ سرسپ زگائے جہاں پر پانی تو جو بیسٹ لیونگل پلیس عربوں کے ذہن میں تھا قرآن ملین نے اس کو اٹھایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس زندت کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اس پر دس باغ ہی ہوں گے اس طرح دنیا میں کوئی باغ ہوتا ہے اس طرح ہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی اور کوئی آرکین نے کہا کہ یہ تو میرے دنیا میں بہت ہوتا ہے مجھے نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے عربوں کے تصور کے حساب سے قرآن نے بیسٹ لیونگل پلیس میں بیام کیا تھا مرنہ جنت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے ملکم پی ہماتشتہی انفوسکو ملکم فی ہماتشتہی جو تمہارا دل چاہے گا جو تم مانگو گے وہ دیں گے تمہیں یہ جنت کی ڈیفینیشن ہے یہ ہے جنگل لیکن جو ان لوگوں کے بہترین جگہ تھی قرآن نے کہا تم سے مادیت میں آپ کہنا ہے اخلاقی اصولوں کی پیر بھی کرو تو یہ مادیت میں تمہیں یہ ملے گا اور پھر ساتھ میں عبدیت دیں گے خالدی نفیہ تم وہاں ہمیشہ رہو گے اور بر تمہارے اندر ہیوانی وجود ہے تمہیں جوڑوں کے شکل میں رہنے کی خواہش ہے تو پاکیزہ جوڑے تمہیں دیں گے یعنی مادیت عبدیت اور پھر انسان کی ہیوانیت اور سب سے آخر میں روحانیت رضوان مہر اللہ اللہ تعالی کی رضا اس کے بغیر انسانیت پوری نہیں ہو سکتی تو یہ سب کچھ اللہ تعالی کہتے ہیں ہم تمہیں دیں گے وہاں پر اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے انسا باخبر ہے کہ کون ہیں جو اس اخلاقی انتہان میں پورے اترتے ہیں جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اور وہ اخلاقی انتہان کیا ہیں کچھ اصول ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہیں اس کی تفصیل بھی بہت کیے قرآن میں اس طالبی نے ان سب چیزوں کو اپنی کتاب قرآن کا مطلب انسان میں جمع کر دیا ہے لیکن اس کا کوئی مرکزی آیا تھا اگر قرآن مجید میں آپ بھونے تو یہ وہ آیا تھا جو جمعہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے خطیب پڑھتے ہیں جمعہ کے اندر یہ آیت یہ قرآن مجید کی تعلیم کا مرکزی خلاص ہے یہ اخلاقی اقدار ہے دین کا ہر حکم جی سے ٹوٹ رہا ہے پہلی چیز اس میں سے عدل اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی آپ تعلیمات پڑھتے چاہے جائے سب سے زیادہ وہ دہراتے تھے اللہ تعالی کی بندگی اس کے ساتھ شرک نہ کرنا توہید تو قرآن مجید نے بتایا ہے ہمیں کہ وہ یہاں سے کیسا ریلیٹڈ ہے وہ کہہتے ہیں شرک سب سے بڑا زلی اصل اخلاقی قدر تھی عدل عدل کی وائلیشن ہے شرک اس لئے شرک حرار دین کے ہر حکم کو لے کے میں بتا سکتا ہوں وہ نہیں سے پوٹ رہا ہے نہیں سے پوٹ رہا لیکن ظہر ہے اس وقت یہ آیت موضوع نہیں ہے تو صرف اسی آیت میں میں توجہ دلا رہا ہوں کہ عدل جس کا جو حق ہے جس کا جو حق ہے اس کو دو خدا کا حق ہے تو خدا کو دو احسان یہ دین کا جمال و کمال ہے دین کی خوبصورتی ہے جنت کے عالی درجات حاصل کرنے کا راستہ ہے جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دی خدا کا اگر حق ہے تو فرض نماز پڑھ لی یہ خدا کا حق ہے اس کے بعد نفر پڑھو یہ احسان بندوں کا حق کیا ہے کہ آپ جو آپ کے اوپر حق آئد ہے کسی سے جو کمیٹمنٹ کر لی ہے وہ دیجئے اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دیجئے اور پھر تیسے چیز یہ اس کو چھوٹے ہی اگلے تین چیزوں کو میں آجاتا ہوں وہ تمہیں روکتا ہے فوائش سے بدکاری سے وہ تمہیں روکتا ہے بدکاری بدکاری خاندان محظام کو ختم کر دیتی خاندان ہی کی بنیاد پر ہمارا پورا محظام چلتا ہے اور منکر سے روکتا ہے منکر کیا ہے جتنی بھی مسلمہ اخلاقی برائی ہیں جس کے اوپر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے سب کے لئے اجنب چیز ہے بددیانتی خیانت سب کو معلوم ہے اسی طریقے سے کسی کا مال کھا جانا کسی کو دھوکہ دینا بدہدی کرنا اس پہ کوئی تقریر کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کوئی بہت ڈھیٹ آدمی ہوگا وہ نہیں مانے گا جس روز اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ کہہ گا بلکل غلط ہی بلکل غلط ہو کرپ سے کرپ بری سربر آدمی جس روز اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا وہ مان لے گا یہ غلط ہے اس پہ کوئی تقریر نہیں کرنی پڑتی انسانیت کے نزدیک جو اسٹیبلش بھرائی ہیں انہیں کوئی دوسری جگہ پہ اسم یہ حق تلفیق آئے قرآن ان سے روگا ہے اور پھر باگی ظلم مت کرنا زیادتی مت کرنا لوگوں کی جان مال عابر اوپر تعدیمت کرنا الزام مت لگانا بہتان مت لگانا کسی کے مال مت کھانا کسی کو قتل مت کرنا کسی کو جسمانی ضرر مت پہنچانا کسی کو ذہن سکون برباد مت کرنا تو یہ کچھ چیزیں جن سے فرانہ مجید نے رکا اور دین کے سارے احکام سارے احکام کسی موقع پر میں اس پر تفصیلی لیکچر دوں گا اور ایک ایک حکم کو ریلیٹ کر کے بتا دوں گا دین سارا کا سارا یہی سے نکر دا چاہے خدا کے حوالے سے صاحب بندوں کے حوالے سے ایک چیز میں نے چھوڑ دیتی یہ تائے ضرورت ان میں دیکھیں واپس سب اتخلاقی حصول ہیں یہ واحد اپلیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرابتداروں کو مال دو قرابتداروں کو مال دو دیکھیں یہاں اس کو لانے کی کیا وجہ ہے بنیادی حصولوں میں اس کو لانے کی کیا وجہ ہے ایک بڑا تعلقیل معنی سباب اس لیے کہ جو بیشتر ہم زندگی گزارتے ہیں سب سے بڑا ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی میاں بی بی کا رشتہ کبھی آپ گوھر کیجئے لیں مفاد کا رشتہ ہے میاں بی بی کا ایک دوسرے سے انٹریس رہا بستہ ہوتا ہے ہاں اپنی اولاد کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اولاد سے سب کچھ کرنا ہوا لی جبللت کے اندر ہے اصل یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوئی نیکی کریں گے تو وہ نیکی نہیں ہے میاں بی بی کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اصل ہی کی نیکی نہیں ہے حضور نے بیان کیا ہے جو بہتری رخمہ وہ ہے تو اپنے اہل و احال کو کھلاتے ہو یہ بھی سکتا ہے یہ بھی نیکی ہے لیکن یہ تو آپ کو کرنی ہے تو قیام اف کے دنے اس کا وزن بہت کم ہوگا اصل وزن کس چیز میں ہوگا اور اسی طرح دوسرے ایک کیس کو لینی ہے یہ جو مثال کا طور پر ہمارے دیگر تعلقات ہوتے ہیں ہم دفتر میں لوگوں میں ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ہم باس ہوتے ہیں ہم ملازم ہوتے ہیں تو ہمارا جب دل چاہے گا ہم لاکھ مار کے سلے جائیں گے ہماری مرضی ہوکی تو رہیں گے مرضی ہوکے تو چھوڑ دیں گے تو ایک جگہ مفاد کا تعلق ہے ایک جگہ پسند کا تعلق ہے یہ جو قرابردار ہوتے ہیں بھائی مہن ہوتے ہیں یہاں پر نہ مفاد ہوتا ہے اور نہ یہ تعلق ختم جاتا ہے میاں بیمی کو بھی تعلق آپ کو معلوم نہیں ختم ہو سکتا ہے سب سے قریب تعلق ہے پھر بھی ختم ہو جاتا ہے بہن بھائی آپ بن گئے تو اللہ تعالی نے بنا دیا اب بہن بھائی ختم نہیں ہو گئے بلڈ ریلیشن ختم نہیں ہو گئے اور ہمارا اصل ٹیسٹ نہیں پلیے جا رہا ہوتا ہے ہمارا اصل ٹیسٹ سب سے زیادہ ہمیں یہی قسمائے جا رہا ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں پر کوئی انٹرس نہیں ہوتا ہے یہاں پر جس نے حسن سلوک کیا یہاں پر جس نے انفاق کیا یہاں پر جس نے صلح رحمے کی اس کا درجہ اس کا مقام بہت دورت ہے بہت زیادہ دورت ہے اس لیے کہ یہاں لات ماننا سب سے حساس ہوتا ہے یہاں ناتا دوننا سب سے حساس ہوتا ہے یہاں پر پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیوی کو تو سبجے تھے مچوں پر سب کرتے ہیں میری بیوی میرے بچے میں ہم کو خوب داؤں گا ہم میں سہر شک سیکھ کرنا ہوتا ہے شوہر کے لیے تو سب کریں گے اس لیے کہ دہلے کہ وہ اپنا شوہر ہے انٹرسٹ ہے مفاد ہے وہاں پہ تو تو بھائی بہنوں رشتداروں میں تو یہ نہیں ہوتا وہاں تو آپ حقیقی معاملوں میں خدا سے ڈڑنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے باقی سب اصول بیان کی یہاں پر اپلیکیشن بیان کی اپلیکیشن اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے لوگ سب سے ازا گر بڑ جانا کرتے ہیں اور اصلاً ٹیسٹ یہاں ہو رہا ہے تو یہ بنیاد ہیں یہ بنیاد ہیں یہ اخلافی احکام ہیں ان کو مرحوظ رکھنا ہے ان کو جب بھی یہ وائلیٹ ہم کریں گے تو ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں گے ہم ہمارا اور ہمارا معاملہ کیا ہے ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتے احساس بخار زندگی سے نکالی دیئی میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی پانچ اولادی ہوتی ہیں تو کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس لیے پسند آجاتا ہے کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے تو اس لیے پسند آجاتا ہے کوئی ایسے فیوریٹ ہوتا ہے تو ہم تو بچوں میں بھی فیوریٹیزم کرتے ہیں بارہال لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس طرح کے تو زندگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس اصول پر گزار رہے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس وقت رمضان آئے تو قرآن مجید کی اس اصل منیسس کو سنزلے کہ قرآن مجید نے خود بھی بیان کیا اس چیز کو کہ قرآن نازل ہوا ہے اسی مہینے کے اندر اور رسول اللہ سے آسندھ نے بھی اس کو کھولا ہے آپ نے اس شعر فرمائے ہیں جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے سارے برہ معافتو لیے گئے اور ٹھیک اسی صلوق میں آگا اس ایک لفظ برلہ قام رمضان آئیمان 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 آئیمتزاب جس نے نماز کا قیام کیا رمضان ایمان آئیمان 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 کیائے گئے اور یہ قیام کس لئے ہوتا ہے یہ قرآن پڑھنے کے لئے قیام کیا گیا ہے قیام اللیل قمی اللیلہ کس لئے کہا گیا ہے قرآن پڑھو تہر تہر کے پڑھو سمجھ سمجھ کے پڑھو اور رسول اللہ سلام کے لئے عربوں کے لئے قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن سمجھنا چاہتا ہے یعنی وہاں یہ understood جب بھی آپ پڑھیں گے عربی ضرور میں تو آپ سمجھ گے رہے ہوتے تو یہ کہنے کی ضرور نہیں تھی کہ اس کو سمجھو تہر تہر کے پڑھو مطلب یہ ہے اس کے لفظ لفظ کے اوپر ڈیرے ڈال کے بیٹھ یہ ہو سمجھو میں کیا کہا رہا ہوں میں تمہارا مالک ہوں تو آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ آخری کنکلوجن یہ نکلے گا جو میں نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی اصل تعلیم یہ اصل ٹیسٹ یہ ہے اصل امتحان یہ اور آپ یہ دیکھئے ہمارے نظر کی فکر میں جو کچھ میں نے ایان کیا یہ زیر بحث نہیں آتا اس لیے سارے فساس کا دعوت ہے خدا کی اصل تعلیم قرآن کی اصل تعلیم رسول اللہ صاحب کا اصل میسیج یہ زیر بحث نہیں ہے یہ سب سے برا مسئلہ ہے ہم اس کے خلاف لڑنا ہے قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام نے اس کے خلاف جنگ کی اس کے لئے جانے دیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ میسیج ہے یعنی وہ منزل بھی بتا رہا ہے قرآن جندت کی منزل اور یہ بھی بتا رہا ہے منزل تھوٹی کہاں سے ہوتی ہے جہنم میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا اور یہ بھی بتا رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے یہ واحد راستہ ہے کہیں اور سے جاؤ گے تو میں عرض کر چکا ہوں عجر نہیں رہنگے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کرا کیوں یہ بتاؤ کچھ اور کر کے لائے ہو نا دین کے رام پہ تو یہ بتا رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا تو قرآن مجید کے الفاظ آپ کے پاس ہیں تو جان بچ جائے اور الفاظ نہیں ہیں تو کوئی سنمار پیدا ہو جائے تو یہ پہلی چیز ہے جو رمضان میں مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے یہ اتقاف کرنا ہے ذہنی اتقاف قرآن مجید کے ساتھ بیٹھ جانا ہے قرآن مجید کے ساتھ تحجید میں تشاہد ہم اس طرح نہ پڑھ سکتے ہیں اور میں نہ اس طرح بھی آتی ہے دن میں بیٹھے آئیے جتنا موقع ملے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کیا 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 تو آپ کو پتہ چلے کہ اصر نے یہی بات کہنا ہے یہی بنیادی چیز دوسری چیز جو حاصل کرنا ہے قرآن مجید سے دوسری چیز وہ خود قرآن مہیں اسی آیات کے اندر کھلتا ہے اور اس کی تفصیل دیکھے قرآن مجید نے کی جس جگہ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے یعنی قرآن مجید کی کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں وہاں کہا گیا تھا حدر لیلناس لیکن جب قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ذالک الكتاب اللہ رئیو فی حدر للمتقین یہ کن لوگ کے لئے ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لئے متقینوں کے لئے ہدایت ہے بائی پرٹنشن سے انسانیت کے لئے ہدایت ہے فائدہ پاہ اٹھاتے ہیں جو متقین جو متقین اب سوالی متقین کیسے بنا جائے یہ ہے اس قرآن مجید جس وقت روزوں کی آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت کی تو بتایا ہے کہ یہ جو عبادت ہے تم پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح تم سے پشلوبہ فرض کیے گئے تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے میں تقویٰ کیا ہوتا ہے خدا کی ناخرمانی سے رکھتا ہے خدا کی ناخرمانی سے ہم کب رکھتے ہیں جب ہم God conscious ہوتے ہیں وَحُوَ مَاكُمَهِنَا مَاكُنْتُمْ دِمَا میں یاد ہو کہ ہم جہاں ہوں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ہم دو ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے ہم چار ہوتے ہیں تو پانچنا خدا ہوتا ہے ہم چھے ہوتے ہیں تو ساتھ ماں خدا ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقع ہے یا لَمُ خَائِنَتُ الْآَيْنِ مَمَا تَقْفِرْ صُدُورُ جو دلوں کے اندر ہے چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے نگاہوں میں خیانتوں سے بھی واقع ہے تو معمولی سے بھی ڈنڈی ماروں کے دیکھ رہے گا اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں جو بسطم کرتے ہو لکھ رہے ہیں ایک لفظ بھی سماری زبان سے نہیں نکلتا مستحید لکھنے والا تیار موجود ہے جو اس کو لکھتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ دکھا دیا جائے گا اس احساس کے اندر اگر ہم گی رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا غلطی نہیں ہوگی غلطی ہوگی لیکن آپ نے پھر سرکش نہیں ہو سکتا غافل نہیں ہو سکتا پھر وہ لوٹ کے آئے گا معافی مانگتا رہے گا توبہ کرے گا رجوع کرے گا یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے سے مقصود ہیں پیدا کرنا مقصود ہے اب کیسے پیدا کرتا ہے یہ ہے یہ آج کی گفتور کا حاصل ہے کچھ اور یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھئے گا روز اب کیسے پیدا کرتا ہے دیکھئے باقی ساری عبادات کے برقس آپ دیکھئے نماز میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مرسے مبود یہ تدہ کرتے ہیں رہو سجدہ قیام قرآن کی طلابات پاہدائی سخت ہم کرتے ہیں ہم اتقاف کرتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں پیڑ جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو جانوزیبہ کرتے ہیں حاج عمر میں آپ کو معلوم نہیں کہ ہم حرم جاتے ہیں تو زکاة میں ہم مال خرچ کرتے ہیں ساری عبادات میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہو رہے ہیں روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے روزہ ہو جاتے ہیں کبھی اپنا غور نہیں ہے روزے میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہو رہے ہیں پھر بھی روزہ ہو جاتا ہے کوئی ایک سنگل چیز بھی نہیں ہے جو آپ کو بتائی گا یہ گروہ فلاہ بس رکنا ہے تین چیزوں سے رکنا ہے صبح صادق سے گروہ کے آفٹاک تک یہ جو شریعت ہے روزے کی کھانے پینے اور طالبوں کے زنوشوں سے ٹھوٹ جاؤں اور یہ کیا چیزیں ہیں آپ غور کیجئے سمبلائز کیا افرانہ مجید ہے دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کو سمبلائز کریں تو وہ کیا ہے کھانا پینا ہے اور جتنی بھی خواہشات ہیں اس میں سب سے بڑی خواہش طالبوں کے زنوش اوکرانہ بھی بیان کرنا ازواجوں بتا رہا یعنی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے تو سادھی خواہشوں میں سے اور سادھی ضروریات میں سے جو سب سے زیادہ بنیادی ہیں ان سے رکھ دیا اور ہم رکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ شدید گرمی ہوگی اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ گرمی کا آغاز ہوا ہے لوگوں کے بی پی لوگ ہیں لوگوں کے ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے گرمی سے ہم نڈھال ہیں تھکے رہے ہیں یہی ساری خواہم ہوگی آپ دیکھیں گے رمضان میں دنگ سے بدل جائے گی پورے جوش و جذبے سے روزے رکھ رہے ہوں گے حلق میں کانٹے پڑھ رہے ہوگے پندرہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہے سخت روزہ ہے تب تک دبیر ہوگی وضو کرنے جا رہا ہے موں میں پانی لے گیا موں کے اندر پانی ہو نیچے نہیں اتا گیا ایسا کنٹرول ایسی طاقت ایسی طورہ ہے تو روزہ رکھ کے اصل میں اللہ تعالیٰ کر کے آ رہے ہیں مجھے اور آپ کو ہماری اس طاقت سے روشناس کراتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں یہ قوت ارادی دے رکھی ہے اس کو تم نے استعمال کیا تو تم نے اتنی بڑی سختی کو چھیل دیا اور ایک دن نہیں دو دن نہیں تیس دن تک تم چھیلتے رہے ہیں تم تھکن سے نڈال ہو بدحال ہو تمہارے نزاز میں خرابی ہو گئی ہے لیکن تم ربنے رہے ہیں عام دلوں میں تمہارے لیے تو بھئی آپ نے ایک طاقت کو ڈسکوبر کرو اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جو کوئی مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں اس سے ہلکی چیزیں ہی کہتے ہیں یعنی اس سے زیادہ کل مطالبہ نہیں کرتے ہوئے کھانا پینہ چھوڑا دیا انہوں نے تو اس کے بعد جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں یہ اس سے کمی ہوتے ہیں دین کا ایک ایک حکم لے دیتے ہیں اس سے کوئی کمی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب سے مشکل کام انہوں نے مجھے ورہ آپ کو کرا دی روشناس کرا دی کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے اور یہ طاقت کیا ہے ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے ایک فرم نو کہنی کی صلاحیت وہ عظم ہے وہ اٹل ارادہ ہے وہ مصمم فیصلہ ہے جس کے آگے سے پہاڑ ہڑی آتے ہیں انسان اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ دنیا میں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جس معاملے میں انسان اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہاڑ ان کے لئے راستہ چھوڑ جائے انسانوں نے اس طاقت کو استعمال کر کے اس دنیا کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے اتنی طاقت ہیں ہم اس طاقت کو رمضان میں پوری طرح استعمال کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم شعور نہیں کرتے کہ ہم یہ اصل میں کیسے عظیم خزانہ جس سے روشناس ہو کرتے ہیں تو ہم چکے یہ ایک میکینیکل پروسس ہمارا ہوتا ہے ہماری پروگرم کیا ہے کہ ساری ہماری توجہ رہتی ہے ہم روزہ رکھے بھی نہیں بدلتے ہم ہمارا فوکس صرف کانون پہ رہتا ہے فضائل پہ مسائل پہ شریعت پہ کانون پہ اسی میں اجھے رہتے ہیں کوئی اس روح سے آشناس نہیں کرتا اس طاقت سے آشنا نہیں کرتا یہ اصل طاقت یہ ہے جس سے روشناس کرائے جا رہا ہے اس کو دیکھو یہ روح ہے روزہ کی خدا کی اطاع یہ ام ال احکام ہے ام ال عبادت ہے روزہ کو میں کہتا ہوں ام ال احکام ام ال عبادت کیوں اس لیے کہ اس کے بعد ہر عبادت کرنا ممکن ہو جاتا ہے اگر آپ نے روزہ کو شعور کے ساتھ عدا کر لیا اپنے آپ سے کبھی سوال کریں گلے میں جب کانٹے پڑھ لائیں روزہ کی حالت میں تو آپ نے آپ سے پوچھئے میں پانی کیوں نہیں پی رہا میں کیوں نہیں پی رہا لوگ اسے حیرمات ہیں تو چلی بواشرم میں جا کے چھنکے پی لیں ماں تو کوئی نہیں دیکھے گا کوئی شخص یہ کام نہیں کرے گا حتیٰ کہ تھکن سے نڈھال ہو جائے پیاس سے بدھار ہو جائے بیوش ہونے کی نوبت آ جائے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پانی نہیں پینا روزہ نہیں توانا اس درجے کی مضبوطی ہے اس درجے کی طاقت ہے تو یہ طاقت ہے جس سے اللہ تعالی روشناس کر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے دو دیکھیں یہ روزہ کا مقصد ہے کہ خدا کی اطاعت میں تم اتنا آگے جا سکتے ہو تو باقی دین کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس سے بہت ہلکی مطالبات ہیں بہت کم تر درجے کے مطالبات ہیں تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ اس روح کو روشناس کراتے ہیں اور سال میں جس طرح بچوں کے ویکسنیشن کراتے ہیں بچوں کو خرزندگی میں اندفعہ ہی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں اس کی جو ویکسنیشن ہوتی ہے فلو کی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے آپ لوگ کے لئے ہوگا سال میں ایک دفعہ ویکسنیشن ہوتی اس کے بعد سارا سال فلو نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ایک مہینے کی گوئی ہے کہ ہمیں یہ ویکسنیشن کراتے ہیں یہ ویکسنیشن ہے اور یہ گیارہ مہینے کیلئے اللہ تعالی کا اندازہ یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ گیارہ مہینے کیلئے ویکسنیشن کافی ہے شرط یہ ہے کہ اس کی روح سمجھ رہے ہو انسان جو کہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے سال اس کو ریپیٹ کر دی ہر سال ایک مہینے میں سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ تم بھولنے لگتے ہو تو میں تمہیں طرور تازہ کر دیتا ہوں میں تمہیں تمہاری طاقت سے روشناس کر دیتا ہوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم اصل میں کتنے مضبوط ہوں سیکھنا کیا ہے انہوں نے ایک تو قرآن مجید اصل میسج خود آپ قرآن پڑھیں اور آپ خود سمجھیں کہ آپ کا رب آپ سے جا کیا رہا ہے آپ کے پروردگار میں آپ کو مخاطب کیا ہے مجھے مخاطب کیا ہے اور ہم نہیں سن رہے ہم نہیں سمجھ رہے ہم تو انجھوں نہیں دے رہے نہیں اس غفلت کو دور کر اس رمضان میں سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے چا کہہ رہا ہے دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تقوی چاہیے اس کے لیے قوت ارادی چاہیے اس کے لیے بالپاوار چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس روزے میں ہمیں روشناس کراتے ہیں کہ یہ تمہاری طاقت ہے یہ تمہاری پاوار ہے تم اس طاقت کو ایک دفعہ حاصل کر لو فرم نو کہنا سیدھ لو خدا کی ہر نافرمانی میں نو نو اور نو یہ طاقت آپ دسکبر کرنے ہیں یہ رمضان آپ کی زندہی کا سب سر قیمتی رمضان ہو یہ لائف چینجنگ رمضان نہیں جائے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو رمضان کے بعد پھر رمضان پھر رمضان پھر رمضان مہینے گزریں گے برس گزریں گے اشریں گزریں گے یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور ہم دیکھیں گے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہے جب لا اللہ کم تتاکون کا نتیجہ نہیں نکلا جب لا اللہ کم تتاکون کا نتیجہ نہیں نکلا تو پھر وہ باب اور رئیان نہیں کھلے گا جس کا رسول اللہ سے حاصل نے ذکر کیا کہ جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے روزے تو لے کے آئے ہو یہ باقی گیارہ مہینے کیا کرتے رہے تھے سید میں ایک روز ہے کہ فضائل بیان کروں مسائل بیان کروں قانون بیان کروں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلا 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 عمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اصل ایسنس ہے یہ روح ہے یہ اگر آپ نے حاصل کر لیا تو یہ ڈیسائسیف رمضان ہو اس کے بعد تو آپ کچھ نہ کریں کوئی عبادت نہ کریں صرف دو کام کر لیں اپنے ذہن کی تربیت کر لیں اور دوسرا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ لیں وہ کہہ کیا رہیں اور میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو ڈوز اینڈ ڈوانٹس ہیں فرسران کہ اس کو ایک کتاب میں جمع کر لیا قرآن کا مطلوبی سے تو اللہ تعالیٰ مستور آپ سے کیا چاہتا ہے اس کو سیکھ لی چیز اور اپنے آپ کو ان تقاضیوں کی مطابق بدلنے کے لیے تیار ہو جائے یہ ہم نے کر لیا تو سمجھئے کہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے گویا کہ جنت کی خوش قبری لے کے آرہا ہے وآخر دعوان الحمدللہ حبی اللہ